اسلام علیکم مناظرین اس میں ایک عام آدمی نے کیسے کیسے سٹرگل کیا اور یہ جو دوسری عید ہم اس وبا میں منانے جا رہے ہیں اس میں عام آدمی کیسے اپنے ارمان لے کر بزاروں کا رخ کر رہا ہے اور کیا کیا خرید رہا ہے اور کیا اس کرونا میں یہ اس طریقے سے عید بنانا کیا اس کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں تھا کیا اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے کیا بہت ضروری ہے کہ ہم اس سال کی عید منائے اور ایسے بھرپور نظارے کے ساتھ منائے یہ جانیں گے آم آدمی سے اور پوچھیں گے کہ کیا زندگی سے بھی زیادہ ضروری ہے نئے کپڑے جوتے اور وہ چھوڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زبانے خلق اور میں ہوں فروا وحید کیسے گزر رہے ہیں کہ کرونا کی عید کی کیا تیاری ہیں بہت سچی تیاری ہیں چھوڑا رہی ہیں کرونا پس ویسے چھ بچے کے بعد ہی آتا ہے کہ پہلے سارا دن کیا کرتا ہے وہ شکر کریں چھ بچے کے بعد نہیں کھولا ورنہ یہاں پہ کیا حال ہوتا میں امیجن کر رہے ہیں پچھلے سال جو عید پہ کھولا تھا وہ کیا تھا تو آپ نے کیا سیکھا ہے یہ کیسے بنائیں گی آپ اس سال عید گھر پہ ہی بیٹھیں گے کہاں جانے ویسے ہی سب کچھ بند ہے اب تو بچوں کے لئے آتا ہے ہم نے کپڑے پہنے ہمارے لئے کپڑے لائیں تو اس لئے لائیں ہم کیا کریں تو آپ بچوں کو سمجھا نہیں سکتی کہ ہم نے کہیں جانا نہیں ہے بچہ ہمارا تین سال کے ہے تو وہ کیسے سمجھے گا آپ یہ بتائیں نہیں تین سال کے بچے دوسرے کے بچے لئے ہیں تو وہ اب دیکھ کے ضد کر رہے ہیں نہیں لیکن یہ چھوٹے بچوں کو کیسے بتا چلے گے آپ کی تربیت میں ہے نا آپ نے بتانا ہے تو بچوں کو پتا چلنا ہے نہیں جب آپ ہر سال بچے پہنتے اس سال نہ پہنے تو کچھ ہمیں بھی دکھ ہونا ہے ظاہری بات ہے سب بچے پہنیں گے اور وہ نہ پہنے تو ہماری دنیا میں جہاں اموات ہو رہی ہیں پاکستان میں اموات ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی خیر رکھے بس اور کیا کہہ سکتے ہیں لیکن ہم نے بنانی ہے ظاہری بات ہے بچوں نے تو منانی ہے لیکن اس سے زیادہ سواد ملے گا کہ آپ سادگی سے عید ملائے یہ بلکل سادگی سے عید اگر ہمارا بچہ اب ایک بچے کو دیکھ کے دوسرا بچہ ہمارا دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ میرے کپڑے نہیں آئے اور خودکشیاں ہو رہی ہیں کچھ اب بچے خود کو مار دیں یا کچھ کر دیں تو کون ذمہ دار ہے تین تین سال کے بچے خودکشیاں کریں میں ہو رہا ہے ہو رہا ہے یہ آپ یہ دیکھیں کہ نہر میں بچے چار بچوں کو اس دن باپ نے پھینک دی ہے وہ صرف کپڑوں کی وجہ سے پھینکا بھوک جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے کہ کپڑے زیادہ ضروری ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیچرڈے اور سنڈے کو کرونا نہیں نہیں میں نے آپ سے سوال کچھ اور پوچھیں آپ دہاں ملے گئی ہیں بھوک ضروری ہے کہ نئے کپڑے ضروری ہیں میں مگر کھا بھی رہے ہیں بچے کے لیے ہی کبارے ہیں اگر آج لوگ ڈاؤن لگا دتے ہیں اگلے تین مہینوں کے لیے تو یہ جو آپ نے پیسے یا تو میں کہتی ہوں بہتر ہوگا بہتر ہوگا تبھی آپ باز آئیں گی وہ بہتر ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تبھی باز آئیں گی کیسے گزاریں گی ہیریے والی بس شکر اللہ پاکہ کر کے گزار دیں گھر بیٹھیں گے کیسے رشتہ دار کی طرف جائیں گی نہیں گھر ہی رہیں گے تو پھر یہاں بے گھرنے آئی ہے بس آخری دن ہے نا آج اہم ہی آئی ہے اہم ہی نہیں شوپنگ کے لیا ہے تو شوپنگ جب کسی کی طرف جانا نہیں ہے آنا نہیں اوپر سے ماسک بھی نہیں لگایا اب آپ نے ماشاءاللہ نہیں اتار دیا ابھی تور دور دور کیوں اتار رہا ہے روزہ لگ رہا ہے نہیں تو روزہ تو سب کا ہے کرونا بھی ہے سب کے پاس غلط نہیں کر رہی آپ یہ ماسک بھی نہیں پینا ہوا ابھی اتار رہا ہے کچھ دیر پہلے اتار دیکھے بچیوں نے پینا ہوا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کچھ سیکنڈ میں ہوتا ہے اگر آپ کو کچھ سیکنڈ میں کرونا ہو گیا گھر گئی آپ کو سیمٹمش ہو گئے ان بچیوں کے ماسک کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ابھی نہیں کہا نزید کیسے منائیں گے کرونا کی بس منائی رہے ہیں منائیں گے کیسے سر کسی کے گھر جائیں گے نے نے اپنے گھر پہ جی جی بہت چھ مانس لگا رہی ہیں بتا دے شانے ہیں اپنے گھر پہ تو کیا فائدہ ہم اتنے پیسے لگا رہے ہیں ہم سادگی سے بھی تو اید بنا سکتے ہیں سادگی سے کارے ہیں بس بچوں کی توڑی سے ہوتی ہے خوشی ہمارے دین میں کیا ہے اید منانا ہے لیکن قربانی اور احسار بھی تو ہے بلکل وہ ہم نے کیا اپنا جدنے دن جائشتے ہیں اگر اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ آج کے بعد حکومت کے تھی تین مہین تک موقع مل لاک ڈاؤن ہے تو پھر آپ کیا بھوک سے بل بلائیں گے نہیں کاروبار کام بند ہو جائیں گے ہمیں نہیں نہیں میں آپ سے question کرے گی کیونکہ ایسا ہو چکا ہے نا یہ آپ کہہ رہے نہیں کرے گی تو حکومت ہے جو کچھ کہہ سکتی ہے پھر کیا کریں گے آپ یہ کپڑے ضروری ہیں یا تھوڑی سی بچت ضروری ہے نہیں بچت اپنی جگہ ہے یا بچوں کو یہ جذبہ بتانا کہ بھئی قربانی ہے بچوں کو بھی بتایا ہے لیکن تھوڑے کام والی ہیں جن کو یہ دینے کے لیے اپنے لیے نہیں لیے اچھا یہ دینے کے لیے تو آپ دینے کے لیے لیے ٹھیک ہے لیکن دینے کے لیے صرف آپ دونوں میاں بی 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 بزار میں آئے ہاں کیونکہ بچے نہیں لے کر آئے ساتھ بچوں کا کرونا کی وجہ سے در نہیں لگ رہا لوگوں کو اتنا تھٹے مارتا سبندر عوام کا آئیڈیا نہیں تھا اتنا رش ہوگا کیونکہ ہم تو آفیس کے بعد ابھی آج ہی آئے بلکل آئیڈیا نہیں تھا ابھی دیکھ کے حران ہو رہے ہی کیا آگیا کیسے گزرے گی ایت کرونا میں دیٹا گر میں گزارے گی اور کیسے تو یہاں بھی شاپنگ کس کی کرنے ہیں آپ نے دو تے پوتریں آنے گا بچوں نے ان کو نہیں آنے دیا میرے کہ میں خود جاؤں گی آپ نے ان جانا تو آپ کی عمر کیا ہے میری عمر پچھ مینجا چھ پنجا سا تو آپ نے ویکسیلیشن کرا لی میں نے دو دفعہ گئی سی ایکسو سینڈر انہوں نے کہا آپ کی وہ میسیج لے اور پھر آپ کو تو آپ نے دبل ون دبل سکس پہ کرنا تھا گیارہ چھاڑ تے بیٹا کیتا بہت کوئی میسیج ہی نہیں آیا اچھا دوبارہ کر لے میرے میرے کہ ساڑھ سال کی عمرہ دو دفعہ ایکسو سینڈر بیٹا میں گئی ہوں انہوں نے کہا ابھی آپ کا لمبہ نہیں آیا تو یہ جو آپ کے بچوں کے بچے ہیں انشاء ملنے آئے جائیں گی آئیں گی آئیں گی گھر میں آؤں گی آئیں گی کروڑا کی وصل ڈر نہیں لگ رہا کیا نہیں ہونا چاہیے اللہ تاندر اسی دے اللہ تاندر اسی دے اللہ تاندر اسی دے ان کو سب کو دے پورے ملک میں دے بیٹا میرے سادگی سے عید کیوں نہیں منا پا رہے ہیں بیٹا سادگی سے منا پا رہے ہیں کچھ منی غریب آدمی کیا خریدے گا صرف صرف بچوں کے لیے ہماران خان کو دخائیں جس نے یہ نظام بنایا ہے میں کیسے ہی دکھاؤ آپ خود بزار میں آئی ہوئی ہیں تو میں کیسے بتاہوں کہ عمران خان صاحب یہاں بے تو لوگ عید کی تیاری کر اسلام علیکم کیا خریدنے آئی ہیں کپڑے وغیرہ کون کس کے کپڑے پڑے کپڑے بچوں تو اس کو کیوں لے کر آئی ہیں ساتھ بغیر ماسکے آگئی اس کو بغیر ماسکے لے لیا ڈرڈ نہیں لگ رہا بلپ نہیں کر رہی ہیں میں نے مارک سکتا رہا میں نے روزہ رکھا میرے شوکر کا مسئلہ ہے پھر مجھے گبرہات ہو جاتی اور بھی لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا بہت گبرہات ہو جاتی تو بزار نہ آتی اگر آپ کی شوکر کا مسئلہ ہے تو کوئی بات نے بیٹی کو آنے دیتی وہ کلی نینا آتی کیسے بنائیں گی کرونا میں جائیں گی کسی کے گھر نہیں گھر پہ تو کیسے بنائیں گی پھر کیوں بنانی گی کھانا پینہ بنایں گے فیملی کے ساتھ نئے کپڑے پین کے بالکل نئے کپڑے پین کے گھر میں رہ کے ہییت بنائیں گی سادگی سے کیوں نہیں بنائی جا سکتی تو سادگی سے پنائیں گی گھر میں رہ کے تو سادگی سے نئے کپڑے خریدے ہیں تو سادگی پیننا تو سنت ہے کپڑے تو پینیں گے لہا لیکن اگر ایسی وباع ہیں تو اس میں قربانی اور احسار بھی سنت ہے تو آپ نے سمجھتی کہ سادگی سے بہتر ہے منانا عید بچوں کے لیے تو کرنا پڑے گا آپ کے بچے ہیں اسلام علیکم عید کیسے منانی گی اس بار عید گروہ میں بندوں کی منانی گی اور کہیں جا نہیں سکتے آنی ساتھ کرونا کی وجہ سے تو یہاں پہ آپ کے طرح ایک پیسی ضرور دینا ہے آپ کو گورنمنٹ کو بزاروں میں کرونا نہیں نظر آتا اور کئی کرونا نہیں نظر آتا جسٹ یوت کو خراب کر رہے ہیں سکولوں میں کرونا ہے سکول بند ہے صرف فیصے دے رہے ہیں تو میری بات سنے بہن سکول کالج اس لیے بند رہے کہ کرونا نہ بھیلے جی نہیں سکول یونیورسٹی ہے کسی بھی اتارے میں آپ ایسو بھی اس کے مطابق اپنی اتصاب عبر کر رہے ہیں لیکن سکول کالج میں وہی بتا رہی ہوں کہ یہاں پر اب یہ بچے لے کر آئے ہیں یہ دیکھیں یہ بچے کے ساتھ آ رہے ہیں آپ کوئی سخت نہیں کر رہے ہیں آپ کوئی سخت نہیں کر رہے ہیں کرونا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کرونا ہے ہمیں بچنا چاہیے کرونا سے لیکن یہ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچنے والے نہیں ہیں مجھے بتائیں آپ کیوں آئی ہیں بزار میں صرف اپنی بچی کے لیے آئی ہوں تو ساتھ کی سے آج اس بار اید نہیں بنا سکتے تھے اس طرح ہی تو ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ بچے پھر بچے ہیں ہم ڈبل ماسکنگ کر کے آئے ہیں سنیٹائزر میرے پاس ہے ٹھیک ہے سنیٹائزر میں آئی ہوں میں بار بار ہاتھ کو سنیٹائزر لگا رہی ہوں ٹھیک ہے تو اب یہ اسی طرح کرنا چاہیے لیکن آپ کو بتا ہے یہ آنکھ کے ذریعے بھی جا سکتا ہے ہاں اس طرح تو ہے لیکن ہم ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر رہے ہیں پڑھائی بھی کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں وہ تو خانہ کعبہ میں بھی لوگ بیٹھ کی کر رہے ہیں تو پورے دنیا میں کر رہے ہیں جن کے آج روزے وہ بھی کر رہے ہیں لیکن یہ آپ غلط نہیں سمجھ رہے ہیں یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ ٹوٹل غلط سادگی سے منائی جا سکتی نا ہی ہے ہاں منائی جا سکتی لیکن پچھے جو ہیں وہ پھر بڑا زید کرتے ہیں بچوں کو کون سمجھائے اید کیسے بنا رہے ہیں آپ اچھی بنا رہے ہیں سادگی سے کہ حلے گلے سے سادگی سے پھر بھی کپڑے خریدے ہیں آگئے پچھلے سال کے کپڑے بھی بہن سکتے تھے کیا عید کی نماز قبول نہیں ہونی تھی پچھلے سال کے کپڑوں میں سر یہ کیا ہو رہا ہے یہ باجی کرونا ہے نہیں دیکھو کتنا راش ہے کرونا ہوتا تھا یہ بزار میں راش ہوتا ہے ممنان صاحب نے کوئی اس کا حال دیکھو سوچتے ہیں اب اس کی غلطی یہ کہ یہ کہتا ہے کہ ٹیم مکمل ہے چاندہ تک یہ راش کبھی نہیں پڑتا آج راش اس لی پڑھا ہے آج سب لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ آخری آج دن ہے تو مجھے بتائیں کیا یہ ضروری ہے کہ ہم نئے کپڑے خرید کے عید من آئے ہم کسی کو پھلانے بھی پہن سکتے ہیں ہم کسی کو پیچھے دے دے اللہ نہ کرے جن کے پیارے گئے ہیں یہ جن کے کرونا ہوا ہے وہ کبھی بزار میں نہیں آئیں گے ان کو در ہے ان کو ابھی تک در نہیں تو یہ ان کو درنا چاہیے آپ دکاندار ہیں اور دکاندار ہونے کے باوجود بات کر رہے ہیں کہ کرونا ہے جناب میراشنی ہونا چاہیے حالانکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرا روزگار متاثر ہو رہا ہے حکومت غلط کر رہی ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن آپ حق کی بات کر رہے ہیں تو کیا پیغام نہیں ہے لوگوں کو جن کو سمجھے نہیں آ رہی وہ آج بھی ایر کا نئی جوڑہ سکتے ہیں کہنا چاہوں گا میں کہ رب کا واسطہ ہے خدا کا خوف کرو اپنے بچوں کو خیال رکھیں اپنے ماں باپ کا اپنے مہن بھائیوں کا اپنے اور پیاروں کا اللہ نہ کرے کسی کو ہو گیا یہ کپڑے یہ جوتی یہ سب کوئی یہاں رہ جائے گا بلکل ایسے ہی ہے وہ یہ آپ کی اید ماتا میں تبدیل ہو جائے گی اللہ سے ڈرے بلکل اپنے خوف کریں ٹھیک ہے اسلام علیکم میڈم شاپنگ کر لی آپ نے ہاں جی کیا کیا خریدا ابھی تو کچھ بھی نہیں ایتری چیزیں مہنگی ہیں مہنگی ہیں آپ بچی کو کیوں لے کر رہیں گے بزار وہ سبزی مارکی ٹھانی یہ گھر میں کوئی تھانی لے کیا نہ مجھ بھی نہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی کرونا والے بازار میں لے آئیں غلط نہیں کر رہی آپ یہ غلط تو ہے میں خود مانتی ہوں کہ غلط ہے پر اب کیا کریں پھر کیا آپ لاننگ کیا ایت کی تیاریاں کیسے کریں گی آس بار تیاریاں بھی کچھ بھی نہیں بہت مہنگائی ابھی صرف ریٹ کرتے ہیں کسی بزار میں آگئی ہیں پر سبزی مارکیٹ سبزی مارکیٹ جا رہی تھا بیدر سے وہاں سے ہوتے ہوئی یہاں بھی چکر لگا لیا نہیں میں جا رہی ہوں وہاں سے کھا رہی ہوں سیگھ ہے آپ کیسے بنائیں گی بچوں کے شوپنگ کرنی ہے کیا ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بتا سکتے کہ کرونا ہے حالات خراب ہے معاشی طور پر بھی ہم ڈاؤن ہے یہ تو بات ہے تو ہم کو انسی قربانی دیں بس ایک عادت ہو گئی بھی ہے کہ شوپنگ کرنی ہے میں مہنگا ہی بہت زیادہ نہیں عادت تو معافی مانگ رہی ہوں میں اس بات ہو گئتے ہیں لیکن عادت تو جنمروں کو ہوتی ہے انسان تو کسی بھی حال میں دھر جاتے ہیں یہ تو مجھے لگ رہے اس کے بعد کبھی اید آئے گی نہیں اللہ میرے اران کرتی ہے اس کے بعد اید نہیں آئے گی بس آپ کیا کر سکتے ہیں یہ کیا ہے سب کو پتا ہے بس ایسی لگے سب کرونا محل رہے ہیں مل کے چھیک ہے اسلام علیکم سوفی صاحب کیسے منائیں گے اید انشاءاللہ اچھا منائیں گے اچھا منائیں گے گھر میں رہے ہیں جے جے باہر تو نہیں جائیں گے باہر جانے ہو تو چلے جائیں گے وہ ایسی پوبندی تو نہیں ماسک کو نہیں پہنا سوفی صاحب آپ نے ماسک میرا گر گیا بائیک تو یہ تو بڑا غلط اکدام ہے آپ نے جو بھی کیا ہے آپ دوبارہ لے رہے ہیں ماسک خریدنا ہاں کوشش کر رہا نظر آگے تمہیں دہلوں گا آپ کئی دیکھیں یہ ساتھ ساتھ لگے کہ کئی سے وارث لگے آپ کو تو آپ کا ماسک دوبارہ پہنے کہ وہ بھی کسی کام کر نہیں دے وارث لگے تو اللہ وارث ہے نہیں اللہ تو ہر چیز پہ وارث ہے اللہ نے تو پتایا کہ موت بر حق ہے احتیاط ضروری انشاءاللہ احتیاط کریں گے یہ لوگ سادگی سے نہیں منا سکتے نہیں سادگی سے بھی منا سکتے تو پھر یہ بزاروں میں راش بتا رہے گے سادگی ہے یہ تو کوئی ضروریات پوری کرنی ہے نہیں ضروریات روٹی ہے یا نئے کپڑے ہیں آسلی تو بچوں کے لیے سارے آئے ہوئے ہیں نہیں تو بچوں کو سمجھا سکتے ہیں آپ نے کچھ بھی نہیں لیے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں ہمید سادگی سے منائے گے پچھلے سال کپڑے میں نہیں لیے لیکن بچے زید کرتے ہیں سمجھاتے تو ہیں لیکن بچے زید کر کے ہمیں پہ لیا تکتے ہیں یعنی ایدنے بے بس ہیں آپ کے بچوں کو اٹھا کے آب بزار لے بزار کیا آب بچوں کے آگے بے بس ہیں بچوں کے آگے بے بس ہیں اور لوگوں سے پھوچھا ایسا ہونے کو میڈم اید کیسے برائیں گی آپ بہت سادگی کے ساتھ اتنے ہی سادگی مجھے نظر ہم لوگ تو ظاہری بات ہے بچے ہیں گھر میں زید کرتے ہیں نا اید تو ظاہری بات ہے کہ اتنا تو حق بنتا ہے ان کا نہیں تو ہم بچوں کو کہ یہ نہیں سمجھا سکتے کہ بیٹا پچھلے سال کی شروار کمیز میں بھی نماز پڑی جا سکتی ہے پچھلے سال کی گھڑی میں بھی پڑی جا سکتی ہے نہیں یہ چیزیں بچے زید کر رہے ہیں دین میں ایسار قربانی بلکل بلکل ایسا ہی چل رہا ہے ایسا ہی ہے لیکن بچے بہت چھوٹے ہم آج ہی آیا ہے تفاکن کتنے کتنے سال کے بچے ہیں آپ کے ایک ماشاءاللہ ڈھائی سال کا ہے تو ڈھائی سال کے بچے کو تو نہیں پتا اس نے ہاتھ میں کیا پہنا ہوگا ہے ایک سات سال کی بیٹی ہے سات سال کی بیٹی کو تو آپ ڈانڈ ڈپک کے بھی بول سکتی ہے کہ غلط بول رہی اور نہیں کرنا چاہیے بچے تو وہ ہی کریں گے جو ماما بولیں گے بلکل ایسا ہی ہے لیکن ایت ترور ایسا موقع جب آپ نے بچوں کو کسی کے گھر نہیں لے کے جانا ہوتا تو آپ کیا کرتی ہیں ڈانڈتی ہے نا بلکل ایسا ہی ہے چھوڑ کے جاتی ہے نا تو یہاں پہ ڈانڈ کیوں نہیں سکتی یہ تو آپ اپنے ملکی سے بے بس ہو گئی نہیں نہیں ہم بے بس ہوئے ہیں کیونکہ ہر کوئی ظاہری بات ہے گلی میں بچے بھی ہیں جب چیز آتی ہے گھر تو بچے ہی بھی کہتے کیا ہم بچے نہیں ہیں وہ بھی تو لائے ہیں تو ہم اسی بیس پہ آ جائیں باہر یہ جب کرونا کی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں جگہ جگہ حکومت کی ناہلی کہلے ہم لوگوں کی ناہلی کہلے بلکل کیا اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ عید بنائی جا سکتی ہے نہیں یہ تو ہم کرونا دے کے اور لے کے جا رہے ہیں بلکل صحیح بیعت ہے بلکل صحیح بیعت ہے زیادتی نہیں کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں تھوڑا صحیح در بھوڑیے گا آپ کی بھی بچے ہیں جی کتنے کتنے سال کے ہیں جب زید کرتے ہیں تو پھر نہیں تو بچوں کو ہم جب اسلام کی تربیت دیتے ہیں تو کیا ہم ان کو وہ مثالیں نہیں بتاتے کہ جس میں ہم احسار یا قربانی یا ہم بتا رہے ہوتے کہ ہم نے کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشل راہ سمجھا ہے دیکھا ہے وہ مشل راہ ہیں تو انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں ان کے بچوں نے بھی دی ہیں ایکھل دی ہیں تو ان کو بتا نہیں سکتے ہمیں تربیت کا احساسہ نہیں منا سکتے ہیں تو بچے دوسرے بچوں کو لے زید بھی تو کرتے ہیں تو دوسرے بچوں سے منفرد وہ تب ہی ہوں گے جب وہ احسار اور قربانی کا جذبہ لے کر آئیں گے اور یہ عید میرا خال سے خوشی سے زیادہ اس وقت جن کے اپنے مر گئے ہیں پاکستان میں انیس ہزار کے قریب لوگ مر گئے ہیں اور آپ کا حال تقریباً انڈیا والا ہے یہ میں نہیں کہہ رہی یہ ریپورٹس کہہ رہی ہیں اور یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ماسک پر آئے نام لگا کے پھر رہے ہیں یہ دیکھیں لگایا بھی نہیں ہوا ابھی اوپر کر لیں گی دوبٹہ کر لیں کر لیں کر لیں کوئی بات نہیں دوبٹہ سے نہیں آتا بچوں کے لیے کچھ لینا تھا بس آج کا دین ہے تو اس لیے جلدی تھا بچوں کے لیے کیا لینا تھا یہ گھر کے کچھ چیزیں پرانپونی ہیں تھی اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ لینے کے لیے تو اس بار آپ عید کیسے منا رہی ہیں بہت پریشانی میں سادگی ہے کہ نہیں ہے سادگی سادگی تو سادگی میں آپ اکیلی بزار آئی ہیں تو سادگی ہے تو ہم پرانی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے بچوں تو نہیں نا کہتا ہے بڑے تو کالیتے ہیں سیر یہ مجھے ہر بندہ یہی بتا رہا ہے کہ بچے نہیں کرتے حالانکہ اگر آپ نے بچوں سے کوئی بات منوانی ہو تو آپ ایک چانٹہ لگائیں گی لگائیں گے پر وہ پھر بھی اپنی چیز کرے گا تو آپ نا لے کے دیں کتنی درست کریں گے پوری زندگی تو بڑے ہو کے نہیں کہیں نا آپ نے کپڑے ہیں یہ بھی تو دیکھیں جب بچے رمضان میں روزے رکھتے ہیں پر ان کی تھوڑا بہتا ہے تو مان باپ کو ہوتا ہے نا ان کی باد ماننا اچھا کوئی کچھ تھوڑا بہتا ہے جو مانگتے ان کو دینا تھوڑا بہتا ہے زیادہ نہیں نورم تو آن لائن شاپنگ بھی ہے ہاں وہ ہے تو وہ کر لیتی وہ جس کے پاس وہ والا موبیل لاؤں یہ بھی بات ہے یہ بھی بات ہے چھیک ہے سمجھ بوجھنا ہو تو ہم بچوں کو کہیے نہیں سمجھا سکتے کہ اپنی منجیش کے مطابق شاپنگ کراتے ہیں جو وہ مانگ رہے ہیں وہ دیں وہ نہیں دیتے ہیں یہ تو لوگ یہاں بزاروں میں آجائے ہیں یہ کیا لے کے جا رہے ہیں کرونا نہیں لے کے جا رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں لیکن یہاں پہ زیادہ ہے ہاں یہاں پہ زیادہ ہے فیکٹری لگ گئی ہے ہاں لگ گئی ہے وہ تو کسی کو بھی نہیں پتا اسلام علیکم کیا لینے آئیں آپ کپڑے لے لیے ایت کیسے منائیں گے ایت کیسے منائیں گے ایت کیسے منائیں گے گھر جائیں گی کسی کے کھوئی آئے گا تو پر شاپنگ کیوں گی ہے چھیک ہے اور یہ دیکھیں چھوٹے بچے اٹھا کے خواتین اسلام علیکم اسلام علیکم یہ بچے کو کے لے کر آئی ہیں یہ دیکھیں اسلام علیکم میڈم لوگ اتنی جلدی میں ہیں کہ they even don't want to talk اسلام علیکم ایت کیسے منائ رہی ہیں جو کجیس میں وہ ہی مناتے ہیں تو ضروری ہے منا رہے ہیں مجبوری ہے نا بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ایمیانوان صاحب نے کہا ہے اگر آپ نے ایتنا منائی تو میں نے آپ لوگوں کو ملک سے باہر نکال دیا اچھا ایسے کہا ہے نہیں تو پھر کسی اس کے مجبوری ہے مجبوری سے بچے نہیں بچے دام کر دیا یہ بچہ آپ کا نہیں ہے بچہ نہیں پھر کون سا بچے گھر پہ ہے تو بچوں کو بتائیں بچوں کو بتائیں کسی دنی کرنی اس بار کرونا ہے سوالی پاجی نہیں ہے منتے بچے او میں تسی کوئی گالبانوانی ہے بچیاں کھولو تو تسی منوال ہوگے ایسے بچے نہیں اس لیے کہہ رہی ہوں مجبوری ہوتی ہے ٹھیک ہے میں اور لوگوں کی مجبوریہ دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں اسلام علیکم اید کی شاپنگ کے لیے آئیں ہیں جی کرلی شاپنگ جی اید سادگی سے منا رہی ہیں یا کپڑے خریدیں گے نہیں سادگی سے منا رہی ہیں صرف چوڑیاں بہرہ لینے آئیں صرف چوڑیاں لینے آئیں ہیں کپڑے آپ نے پھرانے پہندے ہیں جی لیکن آپ نے سمجھتی کہ آپ کی چوڑیاں آپ کو بہت مہنگی پڑ جائیں گی کرونا میں بچیوں نے زید کی ہے اوپر سے بچیوں کو بھی لے کر آئیں گے بچیوں نے لینے چھوڑی گے تو بچیوں کا ناپ آپ اممہ ہی سی کرتی ہیں میری بھی اممہ ہی سی کرتی تھی ہاتھ پکڑ کے پتا لگ جاتا ہے ماں کو تو بچوں کا ہاتھ کا سائز کیا ہے بس انہوں نے جو میچنگ کر لیا سب کے ساتھ کے ساتھ کی چھوڑی گے تو سویر خینج کے آپ کو دے دیتی موبائل میں آج کل تو ہر بندے کے باست انڈروائیڈ موبائل ہے اور کوئی بہانا بتائیں میں کامیٹر کروں نہیں بہانا کوئی نہیں بچیوں کو خدا نہ خواستہ کرونا ہو گیا آپ کو ہو گیا یہ آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پہ حال ہے کیا کھر رہی ہیں ہم تو آئی کافی دنوں بہت ہیں سب یہی کہہ رہے ہیں جس کو کہہ رہی ہیں کہہ رہے ہیں آج ہی آئی ہم باجی کیا کرنے آئی ہوا چوڑیاں ضروری تھی پیرانی پڑی ہوئی تھی کوئی نہیں یہ تو ایک بہانا ہے یہ بہانا ہے کس نے بہانا ہے بس می سکول پر نے بھی یہ ہی کہتا ہے آپ نے لائن کلاس میں میڈیکل تو نہیں پڑا ڈاکٹر تو نہیں ہو サイηنتیسٹ نی نہیں لگ رہی ہو مجھے آپ ایسے کیسے کہ سکتے ہو کس نے وصوک کے ساتھ کرونا ہے ہی نہیں کونسی فیس بک ہے کوئی پوست دیکھی ہے نہیں پھر کہاں دیکھی ہے کسی نے وٹس اپ پیچر بھیجی ہوگی کوئی ترینی نہیں ہے کونسی کوئی ترینی نہیں ہے کونسی کوئی ترینی نہیں ہے نہیں ہے کرونا بہا نہیں ہے تیچر کہتی ہے جی اللہ خوبصورت تیچر کہتی ہے لالسٹم تاب ملی تھی ابھی ہم سکول تو جاتے ہیں اسکول کھلا ہے کیا ہے امتیاز گلز ہے اسکول اور کہاں پر ہے یہ چھوڑ چار بلا اچھا یہ سکول کا دام انہوں نے بتا دیا ہے امتیاز گلز ہے اسکول اسکول کھلا ہوا ہے میں درخواست کروں گی اسکول والوں کی پکڑ کے پھینٹی کر رہے ہیں اچھا طریقے سے سکول کھلا کیوں ہے وہ ٹیچر کو پوچھے کہ کرونا کیوں ہے اسلام علیکم کیا کرنے آئے ہیں آپ شوپنگ کرنے شوپنگ کیا کریدیا ہے شوز کریدیا ہے اچھا اس اید آپ منا رہے ہیں سادگی سے نہیں منا سکتے منا سکتے تو پھر منا کیوں نہیں رہے مجبوری ہے بس کیا مجبوری ہے اللہ میانا اس کا حساب علاق سے کرنا اید نہیں بنائی دی چھوڑ پھین پر بتائیں نا سالے گئے یہ بچی کو کیوں لے کر آئی ہیں بچی کو کان شوڑ دیا ہے تو آپ گھر رہ جاتی ضروری ہے اتنا ضروری ہے کہ اس کو کرونا ہوگا کیا کریں گی نہیں ہوگا آپ کیسے کہ سکتی ہیں انشاءاللہ نہیں ہوگا نہیں آپ مطلب انشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ سے دعا مانگی جا ستی ہے مانگی جا ستی ہے مانگی جا ستی ہے لیکن بڑے لوگوں کو ہوا ہے میں تو دکھاؤں گی نا لوگوں کو کہ کر کیا رہے ہیں میں تو حکوم آپ کو بتاؤں گی کہ لوگ ڈاون کس طریقے سے ہونا چاہیے چاہیے جو لوگ بھوک سے رو رہے ہیں ابھی یہاں پہ لوگ ڈاون نگ جائے گا آپ لوگ کے یہ کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اچھا آپ نے ایک ٹکڈے نہیں لیے یہ کیوں؟ کیونکہ میں ایت نا اللہ چاہیے ہیں آپ ہی تو آئیوں پناہ لیا میں آپ لوگوں کو اپنی ڈیوٹی کر رہی ہوں یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے یہ میں ایت نا اللہ چلی ہوں کوئی بھی یہ مجبوری ہے مجبوری ہے یہ مجبوری ہے مجبوری ہے بچوں کو ان کو بچھ رکھنا نہیں ہی گوزے سے ایک چیز کا جواب دیں اسلام میں قربانی ہے کے نئی ہیں ہائے اسار ہے کے نئی ہیں ہائے وہ نہیں کر رہی ہیں کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں بچوں کو نہیں کر آج ہی لکھلے ہیں آج ہی لکھلے ہیں تو عید والے دن اگر بچے پوچھیں گے ہمارے کپڑے کیا تو یہ کیا چھوچھے گی آپ کو بچے پوچھیں گے تو بڑے کیوں پوچھیں گے بڑے نہیں سب کو پتا کرونا ہے ان کو یہ پتا ہے کہ یہ گھڑی ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ عید والے دن کپڑے پہنے ہیں جب آپ نے کسی بچے کو کہیں نہیں لے کے جانا تو تھپڑ لگاتی ہے نا ہم لوگ پھلا رہے ہیں ہم لوگ ہی پھلا رہے ہیں اید اتنی ضروری ہے اید جان سے زیادہ ضروری ہے اگر آپ میں اید کے کپڑے لے لیے یہاں کے بعد کرونا ہوگا پھر کیا کریں گی اگر آپ اسپتال پہنچ گے کپڑے کون پہنے گا صحیح بات کس کو پرائیں گی کپڑے اکسیزن چاہیے ہوگی یا کپڑے چاہیے ہوگی اوپر سے ماسک بھی نہیں لگایا ہوا نہ بچی کو لگوایا ہوا یہ کیا کر رہے ہیں لوگ باجی کیا کہیں باسنے تواری بات بلکل صحیح ہے کیا ہر چیز کا الزام ہم حکومت کو دیں گے تواری بات بلکل ٹھیک ہے بیماری ہے منینہ بیماری ہے گھاروالاں دی مجبوری بھی ہے باجی خرید خرید بھی کرنی ہے خوشی دیگا لیوے روزے رکھے خوشی دیگا لیوے نہیں تو پرانے کپڑوں میں پرانے کپڑوں میں عید نہیں ہو سکتا ہمارے حضور پاک وہ جو ہوتے تھے انہوں نے ٹانکیں لگا کے پرانے کپڑے پہنٹے تھے بس ہمارا دماغ بے کوف ہے نام لوگ ہم نہیں سمجھتے نا اس بات کو جو اس بات کو سمجھیں گے نا تو سب کچھ اچھا ہو جائے یعنی یہ دکھاوے کی عید کر رہے ہیں یہ دکھائی کی عید ہے یہ دل سے نہیں ہو رہا جو باجی ہم بیمار ہو جائیں گے جو وہ ٹھیکے لگے کہ دوائی جا ہم مرے جائیں گے ایک مثال ہے اس کا کیا فیضہ نہ گھر والوں کو فیضہ نہ ہمارا فیضہ ہم چاہ وہ اسی نبی ہیں ہم شروعہ ٹھیکے لگے بچے بکے ہیں jim Maz nie پہنے کسی نے má케 نہیں پہنے وہция کہہ چک Theirs ڈیرانی یہ اور ٹھیک ہے اور کڑھے میںو اس میں کرونہ ہی یہ باتنی کرونہ ہے اور کڑھے آپ کے پہنے اس کو کیوں لے کر آیا کیوں لے کر آیا کوپڑہ گھر میں شایز لیتے بچے کی چیزیں لہو لیکن گھر چھوڑ کے آتے ہیں بچے کو سائز کا مسئلہ ہوڑیتا ہے بساروں میں آج کس لی ہوتا ہے جتنا آج کل ریشہ سکتا ہے سائز کا مسئلہ ہوڑیتا ہے اور جوڑی پوری زندگی اممہ ہمیں گھر میں چھوڑ کے کپڑے دیتی آئی ہیں کبھی سائز کا ایشن ہی ہوا آج کل دمانہ تینجہ سب چیزیں چیزیں ہوڑیتی ہیں روانے مرزی کر لیں جب آپ اس پر داخل ہوں گے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا بٹ یہ گریڈ کوسٹر مارک ہے کہ سیکس پی ایم تک لوگوں کو بلا رہے ہیں پہلے لوگ آتے تھے پہلے سم پی پل آتے تھے مورننگ ٹائم میں میں تو کہہ رہی ہوں بند کر دیں لوگ ڈاؤن لگا دیں کیونکہ آپ لوگوں کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے سم دوپہر ٹائم آتے تھے اور کچھ رات کے ٹائم آتے تھے لیکن اب جب ٹائم ہو گیا تو سب ایک ہی ٹائم پر آ رہے ہیں یہ حکومت نے کہا ہے کہ ایک بچے کی شاپنگ کے لیے دس لوگ آئے زیادہ بچے تو نہیں آئی اب آپ گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جائے آدھے بچوں کی صبح شاپنگ کر لیں آدھوں کی سیکس پر یہ بات کر لیں چھیک ہے یہ دیکھیں جب آپ میں تو کہتے ہیں پوکا بس لوگ ڈاؤن ہونا چاہیی تھا ویسے ہم سادگی کی باتیں کرتے ہیں احسار کی باتیں کرتے ہیں قربانی کی باتیں کرتے ہیں یہ ہمارے پیچھے قربانی اور احسار دیکھیں کیسا نظر آ رہا ہے یہ سادگی سے اید منائی جا رہی ہے یہ ساری کرونا کی فیکٹری جو لگائی گئی ہے لگی ہوئی ہے یہ عام لوگ اس کے ورکر ہیں یہاں پر پھرنے والا ہر شخص کرونا یا تو لے کر آیا ہے اور یا دیکھے جا رہا ہے اور یا لے کر جا رہا ہے تو یہ سچوئیشن ہے یہاں پر پاؤں رکھنے کی دل لکھنے کی جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم میڈم کیا شاپنگ کر لی آپ نے کر رہے ہیں ابھی تو آپ کو در نہیں لگ رہا کرونا میں آئی ہوئی ہے آپ اپنے امام سے بتائیں آپ کو کرونا لگ رہا کہیں پہ میں بہتا پوچھوی کرونا تو ہے کیجہ رہے ہے 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 صرف چھے بجے کے بعد کرونا نہیں 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 اگر کرونا ہے نا تو عوام کو کنٹرول کرنا چاہیے عوام کرے نا حکومت کا حضور ہے حکومت مکمل کر دیتی تو میں تو کہہ رہی ہوں آپ لوگ چیخیں ماریں گے میں تو کہہ رہی ہوں کوئی چیخیں مارے گا بلکہ آپ لوگ لوگ لگنگے تو کھلا ہوتا تو ہم لوگ سوچتے چولا یار کھلا ہم لے جاتے ہیں جا کے کیا ہم سادگی سے ایدھن ہی بنا سکتے ہیں یہ ہم نہیں منا سکتے آپ منا رہی ہیں کیلئی میں نہیں منا رہی میں تو پچھوں کے لئے پھر رہی ہوں ہاں تو آپ بچوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں کرونا ہے گھر میں بیٹھتے یہ دیکھیں ماسک نہیں لگایا تو انہوں نے نہیں لگایا با یہ سارا دیکھیں آپ اس سائیڈ میں درنی لگ رہا آپ اندر جائیں گی بچوں کی شاپنگ کرنے کے لئے بچوں کو جا کے چیز دیں گی کرونا ہوا تو اب آپ مجھے یہ ایک وہی بات ہوگی کہ جہاں حکومت نے چھے بجے سختی کی تھی نا حکومت کو چاہیے تھا صبح سے سختی کر دیتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ رہی کہ نفس کنٹرول کرنا چاہیے نفس کنٹرول تو ہم کر رہے ہم کر رہے ہم کر رہے ہم کتنا ماشاء اللہ خوبصور چہرہ بغیر ماسک ہے کیا ہے یہ سب ڈرامے کس نے کہہ دیا ڈراما 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 آئیے کیا چھے بے تک رونا نہیں ہے نہیں آپ نے ملڈیکل سائنس پڑی ہے چھوڑ دیں آپ ان باتوں کو یہ حکومت کا ڈراما کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کے روزگار مکمل بند کریں تب پرابلم ہے جب سے کرونا شروع ہوا ہے نا ہم لوگ اسی طرح گھوم رہے ہیں الحمدللہ پورے ہاندن کو کچھ نہیں ہوا سب کچھ کروا لیا ٹیسٹ کیسے کراتے ہیں آپ ان باتوں کو چھوڑ رہے ہیں نہیں ٹیسٹ کیا کیا کیسے تھا یہ سب ڈرامے بازی ہے عوام کو سلیل کرنے کے لیے میں باب صحیح کہہ رہی ہے ٹیسٹ کیا کیسے تھا کیا کیسے تھا ٹیسٹ دوکٹر سے پوچھا لیپورٹری سے کروایا ہم نے تو اختتہ نہیں کیا لیا میں آپ سے بیس نہیں کرنا چاہتا نہیں میں نہیں کر رہی میں صرف پوچھ رہی ہوں میں آپ سے بیس نہیں کر رہی میں آپ کے اندالج کے لیے پوچھے تیسٹ کیا کیسے تھا اس حکومت کا بیڑا غرق ہے جو یہ عوام کا حال ہے میڈم ٹیسٹ کیا آپ کرونا نہیں ہے ٹیسٹ کروایا تھا کرونا تھا چھوڑ دیں یہ ناری ٹیسٹ کروایا تھا الحمدللہ کیسے کروایا تھا ابھی پھر کروا لیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا چھوڑ دیں مجھبوری ہے ہم تو آئے بھی آجائی ٹیسٹ کروایا تھا 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 بچوں کے کپڑے نہیں ہیں ٹیسٹ کروایا تھا 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 ہمارا تو ہمارا تو وزارج کانٹ کروں گا، کن کن لوگوں کا فرست ٹائم تھا جو اس بزار میں آئے ہیں ہر بندہ کہے رہے ہیں وہ اچھا ہمارے گا اور ایک کامرے میں بکیں گا کہتا خوبصورت ماسک ہے اس سے کرونا نہیں جاتا نا اندر آپ نے شاپنگ کر لی انگیر کر لی کیسے بنا رہی ہیں حیدان دھوم دھام دھوم دھام سے بنا رہی ہیں؟ نہیں نہیں اتنی نہیں دھوم دھام سے بنا رہی ہیں کتنی شاپنگ کر لی؟ میں تھوڑی چی کیا صرف جوتی لیے اور جا رہی ہیں اچھا چھیک ہے جوتی کیسے بنا رہی ہیں؟ الحمدللہ بچوں کو لے کر آئے ہوئے ہیں وہ بغیر ماسکے جی جی میں ماسک لگائے ہوئے ہیں اب ابھی اس اتا رہا ہے گربی بہت ہے میں ہوتی تو میں لگاتی ہے کان کے نیچے میں صحیح ہوتی ہے اگل تو میں لے کر ہی نہ آتی نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں پورا رمضان ایسے گزارہ کی ہے لیکن لاس دن ہے کیا کریں؟ پورا رمضان احتیاط کی ہے اور آخری میں ہم کرونا لے لیا نہیں کرونا نہیں لیا لیکن شاپنگ بھی ضروری ہے کیا کر سکتے ہیں کیا مجبوری ہے؟ دیکھیں لیں پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ریب سے زندگی سے زیادہ بڑی مجبوری ہے آپ صحیح فرما رہی ہیں لیکن کام سے بھی توقع نکالنا خدا نا خواستہ آپ کے گھر میں کسی ایک بندے کو بھی کرونا پوزیٹیو ہو گیا مجھے ہویا ہویا ہے پھر بھی آپ کو احساس نہیں ہوا کہ بچوں کو نہیں لے کر آنا تھے احساس کی وجہ سے پورا سال شاپنگ بھی کی تو بھائی نہیں چھوڑ کے آتے نا بچوں کو گھر کپڑے نہیں پورے آتے نا آپ کو کرونا ہوئے ہیں مجھے نہیں بتا آپ کو کتنا ایفیکٹ کیا ہے لیکن آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی نہیں سمجھ آئی ہوئی ہے اسی وجہ سے گھار سے ایک سال ہی نکلے ایک سال نہیں نکلے تو اور بھی نہ نکلتا جب تک وواہ ختم نہیں ہوتی بس اب مجبوریاں ہوتی ہے کیا کر سکتے ہیں کیا مجبوری زندگی سے بڑی کوئی مجبوری ہے زندگی سے تو نہیں ہے کیا صحیح رمار ہے کیا لے کے جائیں گے یہاں سے پپڑوں کے ساتھ پپڑے کے شلٹے لے کے جانا ہی بس کرونا نہیں لے کے جائیں گے اتیاد کریں گے اور کیا کریں گے کیا کریں گے میں یہی پوچھنا جا رہی ہے آپ کیسے اس بات کی گرنٹی دے سکتے ہیں کتنے بڑے حجوم میں یہ دیکھیں بغایر ماس لگایا ہے آپ ہی تو آئی ہوئی ہے میں نے تو جناب اپنا پورا ویکسینیٹڈ بس اب کچھ کرایا ہوا ہے ہم بھی کروایا ہوا ہے کیسے کاؤں سے کرایا ہے ہم نے یہ کروایا ہے ڈاکٹر ہسپٹر سے کسے سے ڈاکٹر ہسپٹر سے کون سی ویکسین لگوائی تھی پتہ نہیں ویکسین لگوائی ہے کون سی میں نے نہیں لگوائی والد صاحب کو لگوائی ہے اچھا تو آپ کیسے سیو ہیں پھر ویکسین والد صاحب نے لگوائی ہے آپ کیسے سیو ہیں پچھلے سال کرونا ہوا تھا دیکھتا آپ ویکسین تھی نہیں کوئی اچھا بہانہ ڈونے کرونا پھیلا رہے ہیں یہ تو عام چی بات ہے نا اب شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں دنیا تو کرونا بھی پھیلے گا اور کہنے کا مقصد ہے کہ شاپنگ بھی کریں گے اگر آج میں کہوں کہ حکومت اگر بل فرض لوگ ڈاؤن کرتی ہے مکمل کہتی ہے دو مہینے تک نہیں کھولیں گے تو لوگ کہیں گے بھوک سے مر رہے ہیں پھر کیا کریں گے اگری بات میں انہیں تو یہی الفاظ کہنے ہیں نا کہ بھوک سے مر رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے یہاں پہ کوئی بھی اس وقت بھوک سے مر رہا ہے یقینی بات ہے بچارے کیا کریں اب بچوں کی خاطر تو گھروں سے باہر نکلنا ہے بچوں کے حقوق ہیں انہیں نہیں پورا کرنا نہیں تو ہمارے اسلام میں صرف دھوم دام سے کر رہی ہے احسار قربانی نہیں ہے نبی پاک صاحب نے تو اپنے کپڑے تک سیئے ہوئے ہیں اب جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو کر رہا ہے جس کے پاس نہیں ہے تو وہ کیا کریں جن کے پاس پیسہ ہے وہ شاید یہاں پر نہیں آئیں گے جن کے پاس اچھا والا پیسہ ہے وہ آن لائن شاپنگ کر لیں گے آن لائن امیروں کے لیے نا غریبوں کے لیے تو نہیں ہے تو پیسہ غریبوں کے پاس ہی کب کئی ایسے ہیں بچارے کے جو نہیں پڑے لکھے ہیں وہ نہیں آن لائن پر کام کر سکتے تو وہ کیا کریں گے تو بھئی نہ بنائیں سادگی سے ہی دن ہی بنا سکتے سادگی سے تو کیا پرانے کپڑوں میں آپ جمعہ نہیں پڑ سکتے الحمدللہ میں اس چیز کی قسم دینے کے لیے تیار ہوں میں نے آج ابھی تک اپنا ایک سوٹ بھی نہیں سلوائے میں نے بھی نہیں لیا سر کوئی بڑی بات نہیں ہے اور سادگی سے ہی اپنا ہی دن ہی مجھے پرے گھر والا لائن لیا ہم سادگی سے بنا رہے ہیں یہ دیزر کی خاطر تو ہم نے باہر نکلنا ہے نہیں ظاہر ہے لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں کسی نے کسی نے آکا یہ تو نہیں کہہ دینا کہ یہ آپ یہ پکڑے اپنا جنسا سسٹم چلائے کوئی بھی نہیں کسی کا کوئی ساز کرتا ٹھیک ہے الحمدللہ کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ پاک نے پاؤں دیئے ہیں ہاتھ دیئے ہیں سلامت رکھیں سونا پروردگار اپنے بچوں کے لیے ہاتھ اللہ کیلئے لیکن جب ایسے لوگوں کی وجہ سے حکومت سخت ایکشن لیتی ہے اور کاروبار بند کر دیتی ہے تو پھر آپ ذمہ دار ہیں یا یہ لوگ ذمہ دار ہیں وہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں کون ذمہ دار ہے یہ ذمہ داری جونسی ہے ان کی عوام کو چاہیے کہ وہ خود اپنا ایسا بھی اس کا خیال دیکھیں یہ دیکھیں عوام کا حال دیکھیں بغیر ماسک لگایا ہے چاکر سی اوپر کر لیں ماسک ناک تک پہنتے یہ یہ دیکھیں اسلام علیکم والیکم شاپک کیسی چل رہی آپ کی اچھی چل رہی ابھی لینے آئی ہیں جوتاں گرا لینے کیا کیا خریدیں گی مغائی اتنی زیادہ تو کیا خریدیں عوام تو مہنگائی اتنی زیادہ تو گھر بیٹھتی نہیں تو گھر کیسے ہر کس نے عید بنانی ہوتی ہے عید کے لیے آتی ہے اگر ہم اس بار سادگی سے کپڑے اچھے والے نہیں پہنیں گے قرانے کپڑے پہنیں گے لیکن جو اگر بچے سید کر رہے ہیں تو پھر کیا عمر ہے اس کی اس کی ہے 6 سال ہے تو آپ 6 سال کی بچی کو ڈانٹی ہیں جب ڈانٹی ہیں ڈانٹی ہیں تب بھی تو زدہ کر رہی ہوتی ہے ہاں جی زد کر رہی ہوتی ہے کیوں نہیں آپ بزائی رہا بچی ہیں سب ہی آرہے ہیں باز کوپڑ کر لو زد کر رہے تھے آپ ماما سے ماما دی آپ گندی بچی زد کرتی ہیں ماما نہیں زد کر رہے تھے بہن ہے زد نہیں کر رہی ہے کاری سی کل اب ہم جائیں گے کیا کر رہے ہیں شاپنگ کر رہے ہیں تو آپ نے ماما کو بتایا نہیں ماما کرونا ہے ماما اس کی ہمی کے ساتھ آپ خالہ ہیں خان جی خالہ ہوں آپ بیٹی ہیں بیان بیان اچھا ان کی بہن ہے تو آپ نے بتایا نہیں گھر بلو کو کرونا ہے بتایا تو ہے تو گھر بلو نے زبر دستی بھیج دیا جاؤ خالہ کے ساتھ کرونا بزیٹ کر کر کے آرہے ہیں نہیں ایک سوٹ کے ساتھ ایک کرونا پیشن فری نہیں سب ہی ہیں تو اتیار تو اپنے ہاتھ میں ہے نہیں تو ایسے تو اتیار نہیں ہوتی ہے کہاں پہ اتیار ہو رہی ہے یہ تو پھر جن کی مارکیٹ ہے یہ ان پر سوٹ کرتا ہے یہ بچی ہے اس کو معلوم نہیں کہیں پر ہاتھ لگ گیا موہ پر لگ گیا ہاں جی نہیں سنی ٹائے کے سال لکھ گیا جتنا مرضی کرو بیٹا جب یہاں پہ گھوسوگی یہاں جاؤگی تو مجھے پتانا پھر کیسے بچ ہوگی کیونکہ یہ تو ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ بچ نہیں سکتے یہ دیکھیں ماسک کدھر ہے ماسک کدھر ہے یہاں سے لینے جا رہی ہو یہاں سے تو ماسک نہیں کپڑے ملتے ہیں نہیں کپ جوتے ملتے ہیں یہ للو ماسک اس کے ماسک خریدو لے کے دیں اس کو ماسک لے کے دیں پیسے خرچے تھوڑے سے اور اس کو بھی لے کے رائی ہوئی ہیں اس کا بھی ماسک لیں دو ماسک خریدے کیوں وہ اس کو کرونا نہیں ہوگا اس کی اتیاد نہیں ہے اس کو تو بس گھر چھوڑ کرانا چاہیے تھا یہ دیکھیں ساری حوام ماسک خریدے کیوں آئے ہو گھر سے چھوٹے میاں اید کی شاپنگ کرنے کے لئے اید کی شاپنگ میں کیا کیا خرید ہوگے اپنی سوڑ اور اپنی جوتیوں وغیرہ ماما نے بتایا نہیں کی کرونا ہے بتایا سب نے بتایا کرونا تو پھر بھی ماما لے آئی آپ کو ماما پہلے بھی آئی تھی رہ گئے اس لئے میں آیا نہیں میں نے آیا آگیا در نہیں لگتا آپ کو کرونا سے ہم نے چڑنا نہیں ہم نے لڑنا ہے تو ایسے لڑنا ہے کہ کرونا کروانا ہے کرونا کروانا نہیں کرونا کو مارنے کرونا کو کیسے ماریں گی کرونا کروانے کے بعد گھر سے پاہ نکل کے انشاءاللہ ماریں گے ہم شاپنگ تو کرنی ہے بچے آپ نے بھی ماس نہیں لگایا ہوا جی میں ماس لگاتی نہیں ہوں آپ کا دوبتہ آپ کو کور نہیں کر سکتا بچے لے کر آپ آئی ہوئی ہیں ہیت سادگی سے بھی تو منا سکتی ہیں بس بچوں کی زدہ ہوتی آپ کیا کریں بچے بھی سادگی سے بنا سکتے ہیں ہمارے لئے قربانیاں دی گئی ہیں جنہوں نے انہوں نے سادگی سے ساری زندگی گزاری ہے تو آپ بچوں کی زدگی آگے کیسے بیٹھ گئی بچے ہیں نا بچوں کی زدگی آگے بیسے بچوں نے کوئی غلط کام کیا بچوں کی زندگی سے کھل لیں گی نہیں ایسی بات نہیں ہے تو یہاں پہ جب آپ اندر جائیں گی تو کیسے واپس ہم چاہ رہے ہیں ہم نے کارلی شوک نہیں چھیک ہے کارلی انہوں نے کرونا لے لیا ہے آگے آدھا ہیں یہ میرے ایڈگر چاروں طرح دیکھیں یہ ٹام شپ مارکٹ ہے لاہور کا بڑا ہی مسروف قسم کا علاقہ ہے اور یہاں پر یہ تھاٹے مارتا ہوا عوام کا سمندر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ جوش اور والوالا اید کا ہے لیکن سوری اس بار یہ اید نہیں ہے اس بار ہم اید وید کرونا بنا رہے ہیں اور یہ لوگ جتنے بھی یہاں سے نکلیں گے یہ سب جا کے اپنے گھڑوالوں کو متاثر کریں گے یہ سڑک پوری جام پیکڈ ہے اور یہاں دونوں اطراف گزرنے کی جگہ نہیں ہے یہاں پر لوگوں نے بائکس لگائی ہیں یہاں پر گزر نہیں سکتے فیدل نہیں گزر سکتے اور یہاں پر پاؤ رکھنے کی آپ کو جگہ نہیں ملے گی کیونکہ لوگ مسلسل خریداری کر رہے ہیں اور پوچھے تو کہتے ہیں بچوں کی وجہ سے ویسے ہم نے بچوں کو کہیں نہیں لے کے جانا ہو تو ہم بچوں کو ڈانٹے ہیں انہیں جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں ٹیوننگ کرتے ہیں اور پھر بچے پھر بھی زد کرتے ہیں لیکن پھر ہم جو ہے وہ بچوں کی زد کے آگے نہیں بیٹھتے لیکن یہاں پر ہم بچوں کا بہانہ لگا کر بزاروں میں آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بغیر ماس کے چہرے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی بار اب کی بار یہ جو عید گزرے گی یہ کرونا والی عید گزرے گی پچھلے سال جتنے کیسز ہوئے اس بار تیار رہیے کہ جو سادکی سے کام کر سکتے تھے اب وہ کام جو ہے ہم کرونا کے ساتھ کرے گے دیکھ لیجئے ہم انڈیا سے کتنی دیر پیچھے ہیں آپ کو یہ نئی لوٹ کیسز کی ببارک ہو فروا وحید کو زبان خلق سے اجازت دیجا اللہ حافظ